موسیقی اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج سوری میری آواز تھوڑی آپ لوگوں کو صحیح نہیں آئے گی کیونکہ مجھے بہت سخت نسلہ ہوا ہے سائنس ہوا ہے تو آواز شاید میری آپ لوگوں کو صحیح نہیں آئے اور وہ اینجی لیول بھی شاید نہ نظر آئے تو ایک تو بات یہ کرتی تھی آپ لوگوں سے کہ میں نے دو ہفتے پہلے اپنی چینل پہ ایک پول کیا تھا جس میں میں نے ووٹس مانگے تھے کہ کس دن مجھے ویڈیوز اپلوڈ کرنی چاہیے تو اراؤنڈ 57-58% لوگوں نے کہا کہ فرائی ڈے تو انشاءاللہ آئندہ سے اب فرائی ڈے کو ویڈیوز اپلوڈ ہوا کریں گی تو میں کہا یہ ایک تو آپ لوگوں کو بتا دوں اچھا جو واقعہ ہے آج کا یہ واقعہ ہے واقعی بہت پرانا واقعہ ہے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے 1947 1947 1947 میں جب ہندوستان انگریز سے آزاد ہوا اور انڈیا اور پاکستان وجود میں آئے تو بہت سے لوگ مائگریٹ کر کے جو پاکستان سائٹ بنی ہے یہاں سے وہ انڈیا چلے گئے اور جو انڈیا سے بہت سے لوگ مسلمان مائگریٹ کر کے پاکستان آگئے تو اسی طرح سے یہ جس فیملی کا میں واقعہ بتا رہا ہوں ان لوگوں نے انڈیا سے مائگریٹ کیا اور مائگریٹ کر کے یہ لوگ بھاولپور سٹی میں آکے رک گئے اس زمانے میں جیسے حالات چل رہے تھے اور جگہیں رہنے کو نہیں مل رہی تھی ان کو ایک خالی گردوارہ ملا تو یہ فیملی وہاں گردوارے میں جا کے ٹھہر گئی تھوڑا وقت گزر گیا اس کے بعد جو لوگ تھے ان کو جو انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے تھے ان کو ان کی پروپٹیز کے اگینس گورنمنٹ آف پاکستان نے جگہیں الورٹ کرنا شروع کی جو جہاں رہ رہا تھا اس کو وہی جگہ دے دی اسی طرح سے ان کو بھی وہی گردوارہ جس میں یہ آکے رکے تھے وہ گردوارہ الورٹ ہو گیا تو انہوں نے اپنی وہاں پرمنٹ رہائش بنا لی اچھا اب جب یہ وہاں رہنے لگے تو وہاں شروع میں کچھ ان کو محسوس ہوا کہ جو اس کی اپر فلور ہے اس کا ہمیں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ وہاں گردوارہ خود سے دیکھا ہوا ہے ان لیٹ ایٹیز یہ ہمارے جاننے والی تھے اور لوگ اور لیٹ ایٹیز میں میں چھوٹا ہوتا تھا تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہم بھاولپور گئے تھے اور جا کے لوگوں سے بھی ملے تھے تو وہ میں نے دیکھا تھا یہ کچھ اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ اس کے جو ہیں وہ جیسے ہی گیٹ کھلتا تھا تو گیٹ ڈائریکٹلی ایک بہت بڑا سہن تھا جس میں وہ گیٹ کھلتا تھا اور اس سہن کے ساری فلورنگ جو ہے وہ وائٹ مابل کی ہوئی ہوئی تھی اور اس فلورنگ کے اوپر بیچ میں اس سہن کے ایک تخت بناوا تھا جو کہ پورا وائٹ مابل کا تھا اور اس تخت کے اوپر جو اس کی چھت بنی ہوئی تھی یا چھتری بنی ہوئی تھی وہ بھی وائٹ مابل کی تھی تو یہ وہ جگہ تھی جہاں سکھ مذہب کے لوگ جو ان کی مقدس کتاب ہے گرنٹ صاحب وہ رکھتے ہیں اچھا مجھے یہ نہیں پتا کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں جہاں گرنٹ صاحب کو رکھا جاتا ہے تو اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو مجھے کائنڈلی یہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تو کہتا ہوں تو وہ تخت بناوا تھا اچھا اب دوسرے جو کنسٹرکشن ہوئی بھی تھی وہ اس سہن کے چاروں طرف ڈبل سٹوری کنسٹرکشن ہوئی بھی تھی اور اس میں کمرے بنے ہوئے تھے کمروں کے ساتھ واش رومز بھی بنے ہوئے تھے کچنز بھی بنے ہوئے تھے اور ایک لائن سے وہ چاروں طرف گھوم رہی تھی وہ کنسٹرکشن اور اسی طرح سے اوپر بھی جو ہے وہ کمرے بنے ہوئے تھے اور واش رومز اور اپنا کشنز بنے ہوئے تھے اور اوپر بھی وہ کنسٹرکشن اسی طرح سے جیسے نیچے تھی ویسے ہی اوپر بھی تھی اس کے علاوہ اوپر ان کمروں کے آگے ایک بیلکنی بنے ہوئی تھی جو مجھے ابھی تک یاد ہے وہ پوری لکڑی کی تھی تو لکڑی کی ایک بیلکنی بنے ہوئی تھی اچھا اب ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا کہ جب یہ وہاں رہنا شروع ہو گئے تھوڑے سے لوگ تھے تو یہ نیچے دو چار کمرے ان کے استعمال میں آتے تھے ایک دو واش رومز اور کشن تو یہ نیچے انہوں نے رہنا شروع کر دیا اب ان کو کیا ہو کہ اوپر سے آوازیں آئیں اور بڑی خوفناک آوازیں آئیں کبھی ہسنے کی آوازیں آئیں کبھی رونے کی آوازیں آئیں کبھی بچوں کی آوازیں آئیں کبھی بڑوں کی آوازیں آئیں اور لوگوں کے بھاگ میں دوڑنے کی آوازیں آئیں بات چیت کرنے کی آوازیں آئیں تو یہ لوگ پریشان ہونا شروع ہوئے اس کے بعد اکثر رات کو ان کو وہاں شیڈوز بھی نظر آئیں شیڈوز بڑے بھی نظر آئیں چھوٹے بھی نظر آئیں اور کہتے ہیں کہ بخائدہ وہ شیڈوز سے پتا لگتا تھا کہ یہ عورت کا شیڈو ہے یہ مرد کا شیڈو ہے لمبے لمبے بال ہوتے تھے عورت کا جو شیڈو ہوتا تھا اور ان کو دیکھ کے پتا لگتا تھا اور بچوں کے الگ آتے تھے نظر یہ بھی انہوں نے دیکھا جب بھی انہوں نے نہیں چھوڑی وہ جگہ اس زمانے میں جگہ دوسری ملنا بہت مشکل تھی دوسری جگہ ملتی نہیں تھی لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ کوئی جگہ خرید لیں تو یہ پھر بھی وہیں رہتے رہے اب جب انہوں نے وہ جگہ نہیں چھوڑی اس کے بعد بھی تو پھر ان کے ساتھ واقعات شروع ہوئے اور ان کے ساتھ ایسے واقعات شروع ہوئے کہ بتاتے ہیں بزرگ کہ یہ ان کے کپڑے چل جائیں ان کے کپڑے رکھے ہوئے نئے کپڑے رکھے ہوئے وہ ان میں کٹس لگ جائیں پھڑ جائیں کھانا پکائیں کھانا پکانے کے بعد جب کھانا کھانے کے لیے نکالنے لگیں تو کھانا خراب بھوا بھا ہو بچے بیمار ہوں چوٹیں لگیں گریں اور فائننشلی بھی نقصانات ہوں تو کافی پریشان ہو گئے اور اسپیشلی جب ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے فیزیکلی ان کی چیزیں غائب ہونا شروع ہوئیں کوئی چیز کہیں رکھو کہیں سے ملے کوئی چیز کھو جائے ملے ہی نہیں اور ٹپیکل جو ہانٹڈ جگہوں پر واقعات ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات وہاں پیش آنا شروع ہوئے تو انہوں نے کسی بزرگ کو کانٹیکٹ کیا انہیں بلایا تو انہوں نے آکے بتایا ان کو کہ یہاں جندات کا بسے رہا ہے اور وہ خوش نہیں ہیں تم لوگوں کے یہاں رہنے سے اس لیے یہ جگہ جو ہے یہ تمہیں تنگ کر رہے ہیں اب وہ فیزیکلی تنگ کر رہے ہیں کہ تم لوگ یہ جگہ چھوڑ دو نیچرلی نوائے کہ ہمارے تو حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم یہ جگہ چھوڑ سکیں یا کہیں اور جائیں یا کوئی اور جگہ ہم لیں قریدیں یا رینٹ آؤٹ کریں تو ان بزرگ نے ان جنات کے ساتھ ایک مہائدہ کیا اور وہ مہائدہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو فیملی ہے یہ نیچے والے حصے میں رہیں گے اور تم لوگ بے شک اپنے اوپر والے حصے میں رہو اور ان کو تنگ نہیں کرو تو یہ مہائدہ ہو گیا جنات کے اور ان لوگوں کے بیچ میں کہ یہ اوپر نہیں جائیں گے انہیں تنگ نہیں کریں گے وہ نیچے نہیں آکے ان کو تنگ کریں گے جو فیزیکلی تنگ کر رہے تھے اور اس میں ہاں ایک چیز اور بھی کھانا پکاتے تھے تو کھانا غائب بھی ہو جاتا تھا خراب ہو جاتا تھا کبھی غائب ہو جاتا تھا اس سب طرح کی چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہوں گی اس مہائدے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ وہاں جو ہے یہ جو فیزیکلی ان کو تکلیف پہنچ رہی تھی اور ان کے ساتھ مسئلہ مسائل ہو رہے تھے وہ تو ہونا ختم ہو گئے مگر اوپر سے ان کو آوازیں جو ہیں وہ آتی رہی وہاں سے بچوں کی بھی آوازیں آئیں بڑوں کی بھی آوازیں آئیں عورتوں کی بھی آوازیں آئیں مردوں کی بھی آوازیں آئیں اور چلنے پھرنے کی بھاگنے کی اچھا کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس میں وہ بیلکنی بنی ہوئی تھی لکڑی کی اس میں اکثر ان کو شام کے بعد جو ہے شیڈوز نظر آئیں اس میں بقاعدہ چلنے کی آوازیں آئیں جو لکڑییں اوپر جا رہی تھی اوپر وادی منصر پہ سوری جو سیڑییں اوپر جا رہی تھی تو اس پہ بھی وہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی تو اس پہ بقاعدہ اوپر نیچے چلنے کی آوازیں آئیں اس کے بعد رات کے وقت اکثر یہ ہو کہ اوپر سے کالے ناغوں کا جھوڑا آئے اتر کے اور وہ آکے وہاں جہاں تخت میں نے بتایا ہے آپ لوگوں کو کہ جہاں گرن ساب رکھتے ہیں تو اس پہ آکے وہ بیٹھ جایا کرے اور وہاں وہ بیٹھا رہے کافی دیر تک اور اس کے بعد وہ واپس اوپر چلا جائے مگر ان کو کبھی کسی کو کوئی نقصاد نہیں پہنچایا خیر کوئی لیٹ ایٹیز ایلی نائنٹیز تک وہ گردوارہ رہا ہے پھر جو بھی وہاں کے رہائشی تھے جنہوں جن کو وہ الوکیٹ ہوا تھا یا لوٹ ہوا تھا ان کے جو وارث تھے وہ بچے تھے انہوں نے بیچ دیا بیچنے کے بعد وہ لوگ الگ الگ جگہوں پہ شفٹ ہو گئے پھر وہ ٹوٹا ٹوٹنے کے بعد وہاں کچھ اور بن گیا ہے یا نہیں بنا ہے یا کیا ہوا ہے وہ مجھے اب علم نہیں ہے کیونکہ میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے اور مجھے نہیں پتا کہ اب وہاں کی کیا سچویشن ہے مگر یہ چیز اس جگہ پہ تھی جو کہ ایک سچی کہانی ہے ایک سے سچے واقعات ہیں اور آج میں سوچا کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور بتائیے گا ضرور کمنٹس میں کہ کیسا لگا یہ واقعہ آپ لوگوں کے لئے بہت سی دعائیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مگر گا آپ وقت کیسا لگم